اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیالی ایسے ہوں گے اس ویڈیو کے اندرہ میں آپ کو ایک اور بیڈ نیوز دینے والا ہوں اور ایک بیڈ اپڈیٹ دینے والا ہوں فرام دا ورچول انیورسٹی اور وہ بیڈ اپڈیٹ آپ کی گریڈنگ سکیم کے رلیٹن ہے جو نئی گریڈنگ سکیم ورچول انیورسٹی دے رہی ہے فال ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے سمسٹر سے وہ بہت ہی خوفناک ہے بہت ہی الارمنگ ہے ہر ایک سٹوڈنٹ کے لیے وہ کس طرح ہے انہوں نے مارکس کو کس طرح ڈیوائیڈ کیا ہے اور انہوں نے رسٹکشنز کیا لگائی ہیں وہ ساری باتیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا اور اگر نیکسٹ ہمارا جو پروٹیسٹ چل رہا ہے ہمارا جو اعتجاب چل رہا ہے اس کے بعد اگر ہمارا کورس یا ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ چیند کیے جاتا ہے اور ہم نیکس سمسٹر میں انڈرول ہوتے ہیں تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ویڈیو کی جو نئی گریڈنگ سکیم ہے وہ کس طرح ہوگی اور کیا رسٹکشنز ویڈیو نے اپلائی کی ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس سمسٹر ایکٹیوٹیز مارکڈ ڈسٹیبیوچن آ رہا ہے کہ آپ کی اسائیمنٹ میں 10% ہوں گے نصلاف اسائیمنٹ جتنی میں ہوں گی دو ہوگی تین ہوگی وہ دس نمبر کی ہوں گی out of 100 میں سے جیڈی پیوز جو ہوں گے آپ کی out of 100 میں سے 5% ہوگی مذہب پانچ مارک سے ہوں گے جیڈی پیوز کے out of 100 میں سے قووزز کے out of 100 میں سے 5 مارکس ہوں گے مذہب 5% کے قوزز آپ کے دو قوزز میٹ سے پہلے آتے ہیں اور دو قوزز میٹ کے بعد آتے ہیں اب جو میٹ ٹیم کی ویٹیج ہے گھپلا کیا ہے گھپلا اس طرح کیا ہے کہ میٹرم کی جو ویٹیج تھی اس کو کم کر کے 35 پرسنٹ دے کم کر کے 20 پرسنٹ پر کر دیا ہے 20 پرسنٹ کر دیا ہے مطلب میٹرم اگر آپ کا بہت ہی اچھا ہوتا ہے اگر آپ فل مارکس لیتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کو مشکل سے 20 مارکس بینیں گے اگر آپ کا میٹرم اچھا نہیں ہوتا تو مشکل سے آپ کو 5 مارکس 6 مارکس 7 مارکس 10 مارکس یا بارہ یا پندرہ مارکس آپ یہ بارہ پندرہ جو کہا رہا ہوں یہ مطلب بہت اچھا جب آپ کو میٹرم ہو جائے گا پندرہ سترہ جب بہت اچھا آپ کو میٹرم کی اگزیم ہوں گے تب آپ کو ملیں گے ادھرویز اگر آپ کا پیپر ایوریج ہوتا ہے تو آپ کو مشکل سے 5 6 7 8 10 مارکس ملیں گے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنی میند پر now final time کی انہیں جو ویٹی رکھے out of 100 میں سے وہ 60 پرسنٹ لیکن یہاں پر انہیں ایک بہت عجیب شرط رکھی ہے final time میں appear ہونے کے لئے وہ شرط جو ہے وہ بہت خوفناک ہے مطلب وہ شرط بہت alarming شرط ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ fail to obtain more than 20 مارکس more than 20 مارکس not 20 more than 20 مارکس مطلب آپ نے assignments GDP's quizzes اور midta میں سے 20 میں سے زیادہ نمبر لینے ہیں یہ شرط آیت کرتی گئی ہے کہ اگر آپ 20 یا 20 سے کم مارکس لیں گے تو کیا ہوگا آپ final time میں appear نہیں ہو سکو گے آپ final time میں بیٹھ ہی نہیں سکو گے باقی سمجھے ہی اگر آپ assignments GDP's quizzes اور midtime کے مارکس ملا کر 20 number achieve نہیں کرتے آپ final time attempt ہی نہیں کر پاؤ گے آپ اپنے ڈیلڈ شیٹ نہیں بنا پاؤ گے آپ وہ paper ہی final time کا time نہیں کر پاؤ گے آپ fail consider کر دیے جاؤ گے final time دیے بغیر آپ fail consider ہو جاؤ گے اگر 20 مارکس نہ لیے تو کس میں assignments GDP's quizzes and midtime ان سب کے ملا کر اگر آپ کے 20 نمبر نہ بنے تو آپ final time میں fail consider کر دیے جاؤ گے اور آپ کو final time میں appear بھی نہیں ہونے دیے جائے گا ٹھیک ہے اگر let's suppose آپ کے 6 subjects ہیں چھے میں سے آپ کے جو 4 subjects ہیں 3 subjects ہیں 1 subject 2 ہے ان میں سے آپ 20 نمبر نہیں لے پاتے تو آپ final time attempt ہی نہیں کر پاؤ گے آپ پہلے سے ہی fail قرار دے دی جاؤ گے اس subject میں تو یہ ایک خوفناک update ہے ویڈیو کی طرف سے اور بہت ہی alarming ہے بہت ہی strict marking کر رہی ہے ویڈیو یا ویڈیو نے یہ دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو student کس طرح avail کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو اور student کس طرح اپنے جو study ہے اس پر work کرتے ہیں اور اچھے نمبر لیتے ہیں اچھے نمبر لینا بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ جو انہوں نے midtime کی جو ویٹیج تھی اس کو کم کر دی ہے تو یہ بہت بڑا effect ڈالے کی کیونکہ assignments GDP's اور کجز کی تو ویٹیج ہے وہ بہت کم ہے بہت زیادہ کم ہے ٹھیک ہے اور midtime کی انہوں نے بہت زیادہ ویٹیج کم کر دی ہے اور جو final کی ہے وہ 60% ہے لیکن اس کے لیے ہمیں 20 marks لینے پڑیں گے final term میں appear ہونے کے لیے اگر ہم لوگ final term یا GDP's کو سے سوکر ہے کہ کل نمبر ملا کے 20 پھر ہم لوگ achieve نہیں کر پائے تو ہم لوگ final میں appear ہی نہیں ہو پائیں گے اس subject کے اندر ہم لوگ appear ہی نہیں ہو پائیں گے اگر کسی subject کے نمبر 20 نہیں ملا کے 20 نمبر نہیں بن دے تو ہم اس subject میں appear ہی نہیں ہو پائیں گے ہم اس subject کی نہ date sheet مرا پائیں گے نہ اس کا final paper دے پائیں گے ہم لوگ پہلے ہی اس میں fail ہوں گے تو بہت strict کر دیا ہے ویجو نے اس time marking اور ہمارا جو protest ہے وہ زور شور سے جاری ہے ہم لوگ اپنا protest جاری رکھیں گے جب تک ہماری course study ہمارا جو result ہے وہ update نہیں ہوتا تو ہم لوگ اس کو جاری رکھیں گے تو آپ لوگ ان میں جاری رکھنا ہے لیکن جو میرا فعل سا گیا آپ کو جو نئی grading scheme ہے جو new student enroll ہو ہوں ہیں اس semester میں جو fall 2022 میں ان کے لیے alarming situation ہے کافی tough ہو گیا ان کے لیے اور دیکھیں کیا ہوتا ہے اپنے منت زیادہ کرنے پڑے گی انشاء اللہ ہمارا جو protest ہے وہ جاری رہے گا اور آپ سب نے ہمارا ساتھ دینا ہے اور اس grading scheme کو صحیح سے سمجھنا ہے اور اس سے related آپ نے اپنے پیپر attempt کرنے اور تیاری کرنے ہیں ملتے ہیں نیکس روی میں تابتے کے لیے اللہ حافظ